بھارتی جاسوس کلبھوشن کی سزائے موت پر مودی سرکار کا رد عمل پاکستانی شہریوں کے لیے ویزے جاری نہ کرنے کا فیصلہ پاکستانی ادھاکاروں اور گلوکاروں کو خصوصی نشوانہ بنایا جائے گا بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کی نوائی شخصیات کو بھی ویزے نہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ملک میں دہشتگردی کا نیٹ ورک چلانے والے کلبھوشن یادیو کو کوئی وقیل نہیں ملے گا لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کا مشترکہ فیصلہ کلبھوشن کی سزائے موت کے خلاف اپیل پر وقالت نامہ جمع کروانے والے وقیل کی بارکنیت منسوخ کر دی جائے گی مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے ظلم اور بربریت کو وطیرہ بنا لیا سری نگر میں ظلم کی نئی کہانی سامنے آگئی معصوم کشمیری کو فوجی گاڑی کے آگے بانت کر علاقے کا گرشت ظالم بھارتی فوج کا کشمیری پر پتھر مارنے کا الزام گاڑی کے ساتھ بانت کر بے دردی سے تشدد کیا سری نگر میں بھارتی فوجی کو تھپڑ مارنے کا معاملہ بھارتی کرکیٹرز کے بعد عدکار بھیتل ملاو تھے والی ووڈ عدکار فرہان اختر نے ٹویچ پیغام میں کہا ہے کہ بھارتی فوجی کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو ناقابل برداشت ہے فوجی کا صبر قابل تعریف ہے تھپڑ مارنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے امریکہ کا افغان صوبے ننگرہار میں مدر آف آل بمز کا حملہ افغان حکام کی جانب سے دائش کے چھتیس جنگجو حلاق ہونے کی تصدیق دس کن وزنی بم امریکی فضائیہ نے پہلی بار افغانستان میں استعمال کیا بم زلہ آچن میں دائش کے ذرے استعمال سرنگوں پر گرا گیا تیرا غازی خان میں چوتی زیری کے علاقے میں رینجرز کی کاروائی آپریشن کے دوران دس دہشت گرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق کاروائی کے دوران تین جواد شہید دو زخمی ہوئے آپریشن کے دوران رینجرز کے علاقے میں فضائی نگرانی مردان عبدالولی خان یونیورسٹی واقعے کی ایف آئی آر در جنامزدیس ملزموں میں سے آٹھ ملزم گرفتار ملزمان کی شناخ سی سی ٹی وی فٹیج کے ذریعے کی گئی سربرا تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے یونیورسٹی میں طالب علم کی حلاقت کی مضمت مجھ پر جیل میں کیموٹھراپی اور کینسر کے علاج کا تجربہ کیا جا رہا ہے ایمکیم کے رہنمہ سلیم شہزاد کا عمران خان سے رابطہ کہا شدید علیل ہوں سیاسے اقتلاع بلائے تاک رکھ کر میرے علاج کے لیے آواز اٹھائیں سلیم شہزاد کے جانب سے میڈیکل سہولیات کی عدم فراہمی پر عدالت میں تحریری درخواست دائے کراچی میں سولجر بازار سکول کی مسماری کے خلاف امنیسٹی انٹرنیشنل کی درخواست پر فریکین کو نوٹس عدالت نے سندھ حکومت سمیت تمام فریکین سے دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا درخواست میں کہا گیا ہے کہ عمارت کو گرانے میں صوبائی حکومت کے عہددار بھی شامل ہیں امریکہ کا پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ پاکستان پر دہشت گردوں کی محفوظ ٹھیکانوں کا الزام لگا دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مارک ٹونر کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرنا پاکستان کے مفادتے ہیں کرکیٹر خالد لطیف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا خالد لطیف نے انٹی کرپشن کے دارے اختیار اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا ٹرائبنل چیلنج کر دیا خالد لطیف کہتے ہیں انٹی کرپشن کے پاس سپورٹ فرکسنگ کی تحتیقات کا اختیار نہیں آپریشن رد الفساد کے تحت پنجاب میں دوستو بہتر گروپوں کو اسلحہ فراہم کرنے والے ڈیلرز کے خلاف آپریشن کا فیصلہ پنجاب میں غیر قانونی اسلحے کی بھرمار لاہور اور دیگر شہروں میں اسی فیصد ڈیلرز بغیر لائسنس کاروبار کر رہے ہیں روز آمان نائنٹی ٹو نیوز کا انکشا ملک کے میدان علاقے ایک بار پھر شدید گرمی کی لپیٹ میں آگئے اور ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں سورج نے پھر سے آنکھ دکھانا شروع کر دی جنوبی پنجاب میں آنٹھ درجہ حرارت چوالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا انکار امریکہ دنیا میں ایک اور جنگی محاص گرم کرنے کے لیے تیار امریکہ کا شام میں زمینی فوج اتارنے کا فیصلہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل مک ماسٹر پچاس ہزار فوجی تیار کرنے میں مصروف شام میں عراقی طرز کا حملہ کرنے کی بھی تیاری جاری شمالی کوریا دو ہزار چھے کے بعد چھٹے ایٹمی تجربے کے لیے بلکل تیار امریکی میڈیا نے متوقع ایٹمی تجربے کی جگہ کی سیٹلائٹ تصویریں بھی جاری کر دی امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا ہفتے کو ملک کے بانی کیمان سنگ کی ایک سو پانچی سالگرہ سے پہلے نیا تجربہ کر سکتا ہے بھارت نے کالکتہ ہائی کورٹ کے جج کا چیس جسٹس آف انڈیا کو توہینی عدالت کا اندھو تس جسٹس سی این کرننگ کو اپنے خلاف سپریم کورٹ میں توہینی عدالت کیس سمات کی دوران احتراز جسٹس کرننگ نے اپنے خلاف کیس کو توہینی عدالت قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو طلب کر لیا اب بولین چڑیا گھر میں فاتونامی گوریلا کے ساتھویں سالگیرا شائقین کی بڑی تعداد نے چڑیا گھر کا روح کر لیا گوریلا کی پریم اکھروٹ کے لیے کیلے سٹرابری اور چیری سے تباز ہے